یہ شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقیز کو شیار زندگی رکھتے ہیں تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے روزہ اتھر سے حضور کے جسد اتھر کو چرانے کی سازش کی اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال بھیکا کر سکتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے ورنہ جس کے سر پہ ورہ فانہ لاکہ ذکرک کا تاج میرے رب نے رکھا ہے بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے جدہ ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ حسن و بند کرے اس ذکر دہ حافظ آپ خدا پڑو لا الہ خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے اس لیے چاند کی طرف مو کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا تھوکنے والے کا اپنا مو ہی گندہ ہوگا لیکن چاند کل بھی روشن تھا چاند آج بھی روشن رہے گا مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہنا سکتا ہی نہیں ہے چونکہ جس کے سر پہ ورہ فانہ لاکہ ذکرک کی چادر میرے رب نے تان دی ہے اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے یہ امتحان ہمارا ہے یہ آزمائش ہماری ہے اللہ اکبر تو میں نے کہا کہ یہ ایک سعادت مند لوگوں کا مقصوم ہوتا ہے تو زمانے میں کچھ بدنصیب یہودیوں نے یہ سازش کی کہ حضور کے جسدی اتھر کو روزہ انور سے نکال لیا جائے اور پھر باقاعدہ انہوں نے دو اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے دھاڑیاں رکھوا کر کے جبہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا صوفیاء کے نیکوکاروں کے علماء کے زاہدین کے روپ میں اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کاروائی کا آغاز کر دیا وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھوتے اور روزانہ مٹی نکالتے رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے اور سارا دن تصویل یہ اللہ اللہ کرتے رہتے لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے سالے لوگ ہیں اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے لیکن کاروائیاں اور انداز یہ تھا لباس خضر میں رہزنی کر رہے تھے اور یہ ڈاکو اور یہ رہزن لٹے رہے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ دو موزی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں تو سلطان فوراں اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں مدینے میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دیا اور لوگوں کہا کہ آؤ میرے دسترخان نعمت سے کاؤ اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا سارا مدینہ اس کے پاس آیا لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئیں وہ بار بار کچھ طرح کوئی رہ تو نہیں گیا لوگوں نے کہا کہ نہیں سارے جو ہیں وہ آپ سے خیرات لے گئے ہیں ہاں دو شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیس پہ آنے بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فورا پہچان لیا کہا کہ میں تمہارے دیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا جب دیکھا تو تصویہ لٹکی ہیں مسلح بچے ہوئے کالین بچے ہوئے تو بادشاہ مسلح اٹھایا کالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرنگ تھی پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندوا کر کے چروا دیا اور میں نے تاریخ میں پڑا سلطان نور الدین زنگی مدینہ کی گلیوں میں پھر اس کے بعد روتا پھرتا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتا تھا یا رسول اللہ تمہاری مہربانی کہ یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے ورنہ کائنات بھری پڑی تھی یہ صادت مندی میرا مقدر کہ اس نوکری کے لیے مجھے منتخب کیا ہے اور پھر اس نے روزہ رسول کے ارد گرد جو ہے جہاں تک پانی آتا ہے وہاں تک جو ہے اس نے جو ہے زمین کھدوائی اور سیسا پکھلا کے اس کے اندر ڈال دیا کہ دوبارہ قیامت تک کوئی موزی اس کی جردت نہ کر سکے تو روزہ رسول کے ارد گرد وہ سیسا پھلائی ہوئی دیوار ہے جس کو کھودا نہیں جا سکتا یہ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا یہ انوکھا باب ہے آئیے آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی بھی سنتے ہیں اسلام کا مجاہد عاظم یہ حلال اور سریب کی جنگوں کا ہیرو اور جس پہ امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے اور آج صدیان گزرنے کے بعد یہ سینوں میں دل کی طرح دھڑکتا ہے سلطان ایوبی کا نام آج بھی دلوں پہ نقش ہے اور اس کا نام سن کے مردہ جانوں کے اندر بھی زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے اس کے زمانے میں ریجی نارڈ ودبخت ایک انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے کافلے کو روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا انہوں نے کہا ہم حج پہ جا رہے ہیں تو نے ہمارا سامان لوٹ لیا ہمیں جانے دے تو اس نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھوڑا ہے بس سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو میں نے تاریخ میں پڑھائے کہ وہ دانت پیستا تھا اس کے آنکھوں میں خون اتر آیا اس میں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفرے کے اہدار تک نہیں پہنچاؤں گا چین کی نین نہیں ساؤں گا پھر پونے دو سال دو سال کرسا آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی دے کے جنگوی مہیموں کو ترتیب دیتا رہا دن رات اس نیک کر دی نیند قریب نہ آنے دی جب نیند بہت زیادہ تنگ کر دی تو پھر وہ خیمے کی چوب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں کی آگ بچھا لیتا اور پونے دو سال دو سال کرسا اس نے چار پائی پہ لیٹ کے نہیں دیکھا پھر وہ لمحے آئے کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کی انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے اس نے شاہ گاما کو اپنی کرسی دی اور ساتھ کہا ہم جس کو کرسی دیتے اسے امان دیتے پھر اس نے اس کے جو نائٹس تھے ان کو آبخوریں دیئے ان میں پانی دیا کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں اس کو امان دیتے ہیں پھر جب ویجی نارڈ کی باری آئی تو بادشاہ کی رگیں پھول گئیں غصے سے اس نے تلوار نیم سے باہر نکالی اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا اوہ کتے تم نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے اور اس طرح اس ریجی نارڈ کتے کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیئے یہ ہماری تاریخ ہے یہ روشن تاریخ ہے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ اس دور کے شہنشاہ اس دور کے بادشاہ اتنی جوہت اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے اور آج ہماری کمزورین و دشمنوں کو دلیر کر دیئے کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سرعام یوں توہین اور تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی اور پھر ایک عرب چالی کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہو یہ بھی زمانے میں دن دیکھنے تھے تو امت مسلمہ کی موت واقعہ ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے اس لئے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اوپر غالب نہ ہوں اللہ تعالیٰ امت کو وہ دن نصیب فرمائے کہ امت کا غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اس وقت ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالم لیڈر کوئی نہیں ہے عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوئے اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اوک تو لونا ولا تصبول نبینا ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی موسیقی